بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی پولیسی کو پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اگر حکومت ایک ایسے غلط پولیسی ہو جس کو ٹیک کرنا چاہے یا ٹیک کرنے کے کوشش کرے تب بھی اپوزیشن تنقید کرتے ہیں اور اس کا زندہ مثال جب دوہزار اٹارہ کے سینٹ کے انتخابات میں جب بہت سارے ممبر نے اپنا ضمیر بیچا تو عمران خان نے ان کو پارٹی سی نکال دیا اور فارغ کر دیا تو تب بھی یہ لوگ تنقید کرتے رہے چیختے رہے کہ اوپن بلٹنگ کی طرف جانا چاہیے تو ابھی دو دوہزار اکیس میں جو کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو آپ سب کے سامنے ہے جو کہ بہت ساروں لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا دوہزار اٹارہ میں تو اس کے اوپر خان صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے اور ایکشن بھی لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اوپن بلٹ کی طرف جانا چاہیے یعنی سینٹ کا جو انتخابات ہے وہ اوپن بلٹ سے کرنا چاہیے تو اپوزیشن نے پھر سے چیختنا شروع کر دیا تنقید کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اوپن بلٹ کی طرف نہیں جانا چاہ چاہیے حالانکہ یہ ماضی میں چیختے رہے کہ اوپن بلٹ کی طرف جانا چاہیے لیکن جب عمران خان نے ابھی فیصلہ کیا تو یہ تو اپنے عادت سے مجبور ہے تنقید تو انہوں نے کرنا ہی ہے تو ان لوگوں نے پھر سے تنقید کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اوپن بلٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے اینیوے جو بھی ہے آتے ہیں اصل بات پہ دو ہزار اٹارہ کے سینٹ کے انتخابات کے اندر جن ممبر نے اپنے ضمیر بیچا تھا اور اپنے ضمیر کا سعودہ کیا تھا اور خان صاحب نے نوٹس لیا تھا تو ابھی ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنی ہے تو ابھی خان صاحب نے اس کے اوپر بھی فیصلے کیا ہے لیکن اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا سوالات ہے ذہن میں جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سینٹ کیا ہے یا سینٹ کے جو ممبرز ہیں وہ کیسے متخب کیے جاتے ہیں ووٹنگ کیسے کیے جاتے ہیں اور سینٹ کا اصل مقصد کیا ہے یہ بنائے کس لیے گیا ہے اور یہ کب بنائے گیا ہے اس کا تاریخ کیا ہے تو ان سارے سوالاتوں کا جوابات ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کور کریں اور سب لوگ یہ سمجھیں تو ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے تو دوستو سب سے پہلے آتے ہیں سینٹ کی تاریخ کے اوپر تو انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو تریتر تک سینٹ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا انیس سو تریتر میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ بنایا جائے اور سینٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جتنی یہ صوبی ہے سب صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے یعنی اگر کوئی قومی اسمبلی سے اپنی میجارٹی کے لحاظ سے اپنی صوبے کے لئے ایسا قانون پاس کرتا ہے اور وہ قانون دوسروں صوبوں کے لئے اچھا نہیں ہو بورا ہو تو وہ قانون جو ہے وہ سینٹ میں جا کے وہ جو نمائندگی بیٹھ ہوئی ہے صوبوں کے وہ وہاں پہ روک لے یعنی قانون پاس نہ کرنے دے تو سینٹ اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ ساروں صوبوں کو مساوی نمائندگی مل جائے تو دوستو جب انیس سو تریتر میں سینٹ وجود میں آیا تو یہ فیصلہ کیا گیا انیشلی کہ اس میں پینتالیس ممبرز ہوں گے پھر جب انیس سو ستتر میں الیکشن ہوا تو اس کے بعد یہ ممبرز بڑھا دیئے گئے آہ تریاسٹھ تک اور پھر انیس سو ستتر میں چونکہ پولیٹیکلی حالات بہت زیادہ خراب تھی تو مارشلہ لگ گیا پھر انیس سو پچاسی تک تو مارشلہ تھا پھر انیس سو پچاسی میں جب الیکشن ہوا تو یہ ممبرز بڑھا دیئے گئے ستاسی تک پھر دو ہزار دو میں مشرف کے دور میں یہ ممبرز بڑھا دیئے گئے سو تک پھر پیپل پارٹی کے دور میں اس کے ساتھ چار اور ایڈ کر دی جو کہ انہوں نے مائنارٹی کے لئے چار ممبرز اور مختص کر دی تو اسی طرح موجودہ سینٹ کے ممبرز کے جو تعداد ہے وہ ایک سو چار ہے چودہ خیبر پختون خواہ کی ہے چودہ پنجاب کی ہے اور چودہ سن کی ہے اور چودہ بلوچستان کی ہے یہ سب صوبے کے مساوی نمائندگی ہے اور سترہ آہ وومن کی ہے اور چار مائنارٹیز کی ہے آہ اور آٹھ فاٹا کی ہے اور دو آئی سی ٹی کا ہے یعنی اس نوع بات کپیٹل ٹیلیٹری کا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور بات کر دو کہ فاٹا چونکہ ابھی خیبر پختون خواہ میں زم ہو گیا ہے اور آہ سینٹ کے جو آئین کے مطابق یہ ہے کہ سب صوبے صوبے کے آہ مساوی نمائندگی ہو گی تو آہ چونکہ یہ ابھی آہ فاٹا زم ہو گیا خیبر پختون خواہ میں تو دو ہزار تیس میں جا کی یہ فاٹا کی جو اٹھ سینٹرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یہ خیبر پختون خواہ کی ساتھ ہو جائے گا اور اگر سینٹ کے الیکشن کی بات کی جائے تو ہر تین سال بعد اس میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو ایک سینٹر ہوتا ہے وہ چھ سال کے لیے منتخب ہو جاتا ہے اور تین سال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تین سال بعد سینٹ میں باون سیٹو کے اوپر الیکشن ہو جاتا ہے اور باون سیٹو جو ہے نا وہ باون ممبر جو ہے وہ تین سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو باون آور آ جاتے ہیں اور ووٹنگ اس کے لیے جو کی جاتے ہیں یعنی جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ صوبائی ممبرز ہوتے ہیں یعنی ہر صوبائی ممبر اپنے متعلقہ امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلی ذکر کیا کہ ہر صوبے کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں یعنی ہر صوبے کے نمائندگی مساوی ہوتی ہیں یعنی اگر پنجاب میں چودہ ہے یا خیبر پختنغاہ میں بھی چودہ سینیٹرز ہوں گے بلوچستان میں بھی چودہ سینیٹرز ہوں گے یا سن میں بھی چودہ سینیٹرز ہوں گے یہ ساری مساوی ہوں گے اور یہ اس لیے مساوی ہوں گے کہ اگر پنجاب میں سب سے زیادہ سیرز ہوتے ہیں سب سے زیادہ ممبر ہوتا ہے قومی اسمبلے کے اندر یا صوبائی اسمبلے کے اندر کہ اگر قومی اسمبلے کے اندر ایسا کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے ایک صوبے کے لئے فار ایزامپل پنجاب کے لئے اور وہ قانون ایسا ہو کہ وہ دوسروں صوبوں کے لئے صحیح نہیں ہو سن کے لئے صحیح نہیں ہو بلوجستان کے لئے صحیح نہیں ہو خیبر پختونخواہ کے لئے صحیح نہیں ہو لیکن انہوں نے میجارٹی کی بیث پہ اس قانون کو تو پاس کر لیا قومی اسمبلی سے لیکن سینٹ اس لیے بنائے دیا گیا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ جو قومی اسمبلی سے پاس کر آیا گیا ہے یہ سینٹ میں جائے گا تو پھر سینٹ میں چونکہ ممبرز کے تعداد مساوی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ممبرز ہیتے ہیں متعلقہ صوبے کے تو اگر اس کی صوبے کے لیے یہ بل اچھا نہیں ہو صحیح نہیں ہو تو وہ وہاں پہ اس بل کو روک دے گا یعنی اس بل کا اختلاف کر دے گا اس قانون کا اختلاف کر دے گا تو یہ اس لیے مساوی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ دوہزر اٹھارہ میں جن لوگوں نے ضمیر بیچا تھا اپنا اپنے ضمیر کا سعودہ کیا تھا تو ان لوگوں کا کیسا پتہ چلا یعنی اس کے اوپر جو الزام ہے کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا اور انہوں نے اپنے متعلقہ امیدوار کو اوٹ نہیں دیا بلکہ پیسے لے کے دوسری امیدوار کو اوٹ دیا تھا تو اس کا پتہ ایسا چلا تھا کہ چونکہ پیپل پارٹی کے دو امیدوار تھے ایک بہرمن خان جو کی جنرل سیٹ کے لیے وہ کڑے تھے اور اس کے علاوہ ایک وومن ریزرف کے لیے روبینہ خالد کڑی تھی تو پیپل پارٹی کے چونکہ خبر پختون خان کے اندر چھے ممبر تھے اور ایک ممبر جو کہ یاولہ خان افریدی پاکستان تاریکن صاحب نے اپنے پارٹی سے نکال دیا تھا تو وہ جا کے پیپل پارٹی کے ساتھ مل گیا تھا تو چلو ساتھ ہو گئے تو جو روبینہ خالد ہے ریزرف وومن ریزرف سیٹ اس کے لیے اکتیس فوٹ چاہیے تھے تو ان کے پاس اکتیس فوٹ کہا سے آگئے کس نہیں دیئے حلان کے پیپل پارٹی کے ساتھ چھے ممبر سے خبر پختون خواہ کے اندر اور وہ دو سیٹ لے کے جیت گئے حلان کے ان کے لیے ایک سیٹ کے لیے بھی کوئی چانس نہیں تھا کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ ایک سیٹ بھی جیتے حلان کے انہوں نے ایک جنرل سیٹ بھی نکال دیا اور وومن ریزرف کے سیٹ بھی نکال دیا تو اسی سے پتا چلا کہ کسے نے اپنا زمیر بیچا ہے تو تاریکن صاحب کے حکومت پر تحقیقات شروع کر دی تو تحقیقات کے بعد یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنا زمیر بیچا ہے وہ سارے سامنے آگئے اور دو ہزار اٹارے میں چونکہ یہ جو پوری ویڈیو نہیں آئی تھی اور ابھی تک جو تحقیقات چل رہی تھی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ابھی ویڈیو بھی آگئی وائرل بھی ہو گئے اور ان لوگوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہاں ہم نے بیچا ہے اور اس میں ایسے لوگ تھے کہ اسی ٹائم پریس کانفرنس کے قرآن سامنے رکھ کر اور حلف لے رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا حلان کے ویڈیو وائرل ہو گئی وہ بلکل سامنے اس کے اندر بیٹا ہوا ہے دوستو انیت سو تریتر سے لے کر اب تک جب سے سینٹ وجود میں آیا ہے تو یہ لوگ اپنے ضمیر بیچتے رہے اور عوام کو بے حقوب بناتے رہے لیکن انیت سو تریتر سے لے کر اب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو بنقاب کرے اور ان لوگوں کی خلاف ایکشن لے تاریخ میں پہلی مرتبہ امران خان کی حکومت نے امران خان نے اس چیز کے اوپر ایکشن لیا اور لوگوں کو بنقاب کر دیا اور ان کی ویڈیو وائرل کی اور آخر کار ان نے یہ فیصلہ کیا کہ اوپن بیلٹ کے طرف جانا چاہیے تاکہ سینٹ کے انتخابات کے اندر کرپشن نہ ہو اور سینٹ کے انتخابات کے اندر ضمیر بیچنا نہ ہو لیکن اپوزیشن چونکہ عادت سے مجبور ہے وہ ہر صحیح پالیسی بھی تنقید کرتے ہیں غلط کے اوپر تو کرتے ہی ہیں لیکن اگر صحیح پالیسی بھی ہو وہ اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تو سب دوستو سب بھائیو جتنے بھی پاکستانی ہیں سب سے میرا اپیل ہے کہ دیکھے ہم سب پاکستانی ہیں ہم بھائی بھائی ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ اور سیاسی جو اختلافات ہوتے ہیں یا سیاسی شعور جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک کامیاب معاشری کا دلیل ہوتا ہے لیکن جہاں پہ خلط چیز ہوتے ہیں جہاں پہ غلط پالیسیں ہوتے ہیں ہم سب نے اس کے اوپر تنقید کرنا ہے اور ہم سب نے اکٹا ہونا ہے تاکہ ہمارے ملک کے لئے کوئی خلط پالیسی نہ بن جائیں تو میرے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں یا سیاسی شعور تو ہر کسی کا ہوتا ہے اور سیاسی شعور معاشری کا حسن ہے جمہوریت کا حسن ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پہ چاہیے نون لیگ سے آپ کا تعلق ہو چاہے جمعیت علماء اسلام سے ہو چاہے جس پارٹی سے وہ ہم سب پاکستانی ہے ہم بھائی ہیں لیکن اگر آپ کے لیڈر کوئی خلط پالیسی کا ساتھ دیتا ہے تو آپ پلیز ان کو بتائیں ان کے خلاف احتجاج کریں ان کے خلاف آواز بلند کریں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ غلط پالیسی پر نہیں دیں گے اگر آپ صحیح پالیسی کا ساتھ دیتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اس پاکستان میں ہم نے رہنا ہے اگر پاکستان رہے گا تو ہم رہے گے اگر پاکستان نہیں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات موسیقی